محمد یوسف نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی سے ریزائن کر دیا ہے اور یہ بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے پاکستانی کرکٹ فینس کے لیے کہ محمد یوسف کیونکہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہوئے تھے اور پاکستان ٹیم کی اس سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اپنی بہترین پرفارمنس دے لی ہے وہ پرفارمنس جو کہ پاکستانی فینس کو پاکستان کرکٹ سے دور لے کر جاری ہے اس کا ایک کردار محمد یوسف ہی تھے اور آج محمد یوسف نے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی سے فوری طور پر ریزائن دینے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ کے اوپر کیا اور جہاں بار انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پاکستان ٹیم کے ساتھ یعنی کہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت ساری لکھی ہوئی باتیں تاریفی باتیں کہ بھائی بڑا مزہ آیا یہ کیا وہ کیا پاکستان ٹیم بڑا ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ تھا تو آپ نے اس ٹیلنٹ کو نکھارا کیوں نہیں نکھارا کیوں کہ آپ نے اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا آپ اس کو ٹیم میں کیوں نہیں لے کر آئے پچھلی ایک ڈیر سال کی جو بترین پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہے کیا اس پر جوسف صاحب کا احساب بنتا ہے کیا ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ٹیم کی اس سے بتر کارکردگی نہیں ہو سکتی اس سے بری کارکردگی نہیں ہو سکتی پاکستان ٹیم اس سے نیچے نہیں جا سکتی اب نیچے اتنا رہ گیا کہ پاکستان ٹیم زمین کی نیچے دفن ہو جائے مطلب پاکستانی کرکٹ زمین کی نیچے دفن ہو جائے یہ رہ گئے باقی پاکستانی کرکٹ ایک لاشا بن چکی ہے ایک ایسی کرکٹ رہ چکی ہے جس میں فینس کی دلیچسپی ہر گزورتے دن کے ساتھ ہر لمحے کم ہوتی جاری ہے اور آپ نے حالیہ مثال بنگدش اخلاف ٹیسٹ سیریز میں دیکھی ہوگی کہ پاکستانی فینس نہیں گئے انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی پاکستانی کرکٹ کو بھائی بار میں جاؤ تمہوں کی پرفارمنسی نہیں ہے جہاں جاتے ہو وہاں سے ہارکیا جاتے ہو تو اس پورے سیٹ اپ کا حصہ رہنے والے محمد یوسف نے آج آہ بلاخر جو کہا ہے کہ وہ ریزائن کر رہے اور وہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ محمد یوسف ایک دمی آہ سیلیکٹرز تھے آہ جنہیں صرف تنخواہ ملتی تھی فیصلے ان کے نہیں ہوتے تھے فیصلے پیچھے سے ہو کر آتے تھے چاہے وہ وہاں ریاض کرتے تھے یا اس سے پہلے کے لوگ کرتے تھے یا پھر چیئرمن صاحب خود کرتے تھے یا پھر پی سی صرف اتنا ہی ہوتا تھا کہ ہاں میں ہاں ملانا جس طریقے سے اصل شفیق کا کام تھا کہ ہاں میں ہاں ملانا اور اسی بات کہ ان کو پیسے دی جاتے تھے اور کوئی اتنی بڑی سے ان کی نہیں تھی کوئی اتنی بڑی ان کی بات نہیں تھی نا ہی ان کی کوئی بات وہاں پر رکھی جاتے تھے یہ ذراعی کا ایسا بتانا ہے اور میرا خیال ہے کہ چلو بہت دےر کھر دی ہے کہ دےر آئے دروس سائے دروس اتنا تو فیصلہ کردیوا اتنا تو سوچ گیا کہ مجھے ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ آپ سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ نہیں ہوگے انہوں نے کسی بھی قسم کے سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ جب وہ نہ سمجھا چاہے بہت ساری اور دیگر باتیں کہ انہوں نے اس پر نہیں جاؤں گا لیکن برحال انہوں نے آج اوفیشلی یہ بتا دیا ہے آپ کی رائے میں کیا واقعی میں درست فیصلہ ہے محمد یوسف کا یا پھر انہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ سیلیکشن مزید رہنا چاہیے تھا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے تھا